گورنر پنجاب اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں میں اختلافات سامنے آ گئے آپ کو بتا رہے ہیں گورنر پنجاب اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں میں پاور شیئرنگ کے فارمولے پر اختلافات سامنے آئے ہیں اسی پر مزید بات کریں گے ڈانیوز کی نمائندے میعا شویف ہمارے ساتھ موجود ہیں شویف بتائے گا کیا اختلافات سامنے آئے ہیں جب جب ان پنجاب میں پیپلز پارٹی اور نون لگ کے درمیان دار کلیم حیدر پنجاب میں پاور شیرنگ فارمولا ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ پنجاب کی پالیمانی جو لیڈر سمیدی کا رہنم ہے وہ پاور شیرنگ فارمولے کو برقرار رکھنے کے لیے تک دو کر رہے ہیں اور ذراعی گورنر آس کے مطابق کے نون لیگ کی جو غیر سنجیدہ رویہ کی وجہ سے ہمیں پیپس پارٹی کو سٹپ ڈاؤن کر دینا چاہیے اور ذراعی گورنر آس یہ بھی بتاتے ہیں کہ گورنر پنجاب کی جانب سے چیرنگ پیپس پارٹی بلاول بٹو کو بھی سورتحال سے اگاہ کر کے اس پر امادہ کیا جائے گا اور گورنر پنجاب متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ملکی سورتحال کے پیش نظر ہمیں اپنے مطالبات پر خموشی اختیار کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گورنر پنجاب نے اکثر یہی کہا ہے کہ ہم جو ہے اس معاہدے کو اب ختم کرتے ہیں اور پیپس پارٹی کے رینماوں کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ گورنر حکومتی بینچوں پر ہونے کے باوجود جو ہمارے ساتھ آپوزیشن والا سلوک کیا جارہا جبکہ پیپس پارٹی اور نونلی کی پاور شیرنگ کے فارم میں ان لے پر پانچ جو اجلاعات ہے وہ ہو چکے ہیں جی بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے